موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین سابق وزیر آزم چودی شجاعت حسین صاحب اور ان کے قزن جو ہیں پرویز الہی صاحب ان کے حوالے سے نیب نے کہا ایک نوٹسز دیئے کہ آئیے درہا پیئر ہوئیے ناجائز اساسا جات کے حوالے سے تحقیقات ہوں گی کس قسم کی تحقیقات ہوں گی کہا جا رہا ہے تقریباً چھے کے قریب ریفرنسز ہیں جن کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی بڑی اچھی بات ہے نیب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے ہم تو کہیں گے کہ تمام انویسٹیگیشنز دیکھئے تمام وہ کیسز دیکھئے جن کے اندر ملزمان جو تھے موجود تھے کیسز ان کے حوالے سے ہو رہے تھے اور پھر وہ کہیں پاتال میں جا کے کیسز اور ان کی فائلیں جو ہیں بند ہو گئی ہیں یہ جو نیب نے بیڑا اٹھایا ہے کیا یہ پار لگ سکے گا نہیں لگ سکے گا کیا ہمارے نظام میں اتنی جان ہے کہ تمام لوگوں کو جن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی الزامات موجود ہیں کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر پیسے کمائے جائدادیں بنائیں ان کا جو ہے احتساب کیا جا سکے گا یہ سوال جو ہے آج ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ عرفان قادر صاحب سابق اٹرنی جنرل آف پاکستان راجہ آمیر عباد صاحب سابق پروسیکیوٹر جنرل نیشنل اکاؤنٹی بیورو موجود ہیں عرفان قادر صاحب آپ سے میں شروعات کرنا چاہتا ہوں یہ کس قسم کی کاروائی نیپ کرنے جا رہا ہے جس کے اندر ان لوگوں کو بلائی جا رہا ہے مشرف صاحب کے دور کے حوالے سے پہلے تو ہم نے نام نہیں سنے تھے ان کے کیسز کے حوالے سے اب نیپ کہہ رہے کہ ان کو نوٹسز دیے جائیں گے اور ایس ایس بھی دیے گئے ہیں اور ایس ایس بھی آنڈ نون سورس آف انکم جو ہے وہ ان کو حوالے سے ٹرائی کیا جائے گا بنے گا تو ٹرائل ہوگا آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ نائب نے جو ہے دائرہ کار وسیع کر دیا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کیسز میں ان کو بلائی گیا ہے جو بھی ایسٹس کہا گیا ہے کہ ان کے بیونڈ نون سورس ہیں میرے پاس وہ تمام حقائق نہیں ہیں اور جب تک میرے سامنے وہ فیکش داؤں میں بات اس پہ نہیں کر سکتا لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی الیٹ ہے تمام وہ لوگ سیاست میں آگئے ہیں جن کے پاس کے ہیوج ایسٹس ہیں میں یہ لفظ نہیں کہوں گا کہ ایسٹ بیونڈ نون سورس ہیں سب کے پاس لیکن ان سب کے پاس ہیوج ایسٹس ہیں اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ چودری شجاعت حسین چودری پرویز الائی تو یہ چودری ظہور الائی اور چودری منظور الائی کے فرزند ہیں اور ان کے بڑے بزنسز تھے اور بہت پہلے تھے اور ان کے بزنسز جو تھے وہ ایٹی فائیو سے پہلے کے ہیں اور ایٹی فائیو سے پہلے کے جتنی بھی ایکوزیشنز تھیں اگر ان سے ان ایکوزیشنز کا تعلق نکلتا ہے تو پھر نیاب ان میں جا بھی نہیں سکتا کیونکہ نیاب کے قانون کا اطلاق بھی ایٹی فائیو سے آن ورڈز ہوتا ہے ایٹی فائیو سے پہلے کے اگر ساساس جات کھلیں گے تو پھر تو سارا پاکستان اس میں آ جائے گا پھر تو کوئی باجی نہیں سکے گا اس سے تو آپ کا شریف خاندان کے حوالے سے جو ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ یہی رائے رکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ان کے والد صاحب نے بزنس کیا سیونٹی نائن کے اندر غالباً کہتے ہیں یا اسی کے شروع کے اندر آہ باہر جو ہے بزنس شروع کیا گیا پھر تو نیاب کو جو ہے آہ اس کا بھی نیاب کا قانون کا اطلاق پھر غلط ہونا چاہیے عرفان قادر صاحب آہ یہ آپ کا بڑا انٹریسٹنگ کوئسٹن آپ نے پوچھا ہے کیونکہ جو شریف فیملی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ تو ہولڈر آف پابلک آفیس بنتے ہیں میاں صاحب ایٹی فائیو کے قریب قریب بنتے ہیں بلیہ ایٹی فائیو سے پہلے شاید یہ فینانس منسٹر بن چکے تھے اور اس سے پہلے میاں شریف کا کاروبار تھا اور بہت تھا اگر وہ اسٹیبلش کر کر لیتے ہیں کہ یہ تمام اساساجات جو ہیں یہ میاں شریف سے ان کا تعلق ہے جو کہ ان کے پاس سیونٹین ایٹی فائیو سے پہلے تھے تو بلکل ان کی یہ بات مانی جائے گی لیکن اگر وہ یہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو پھر ان کہل ان کو مشکل بھی آئے گی کہ اگر بعد میں اس میں اضافہ ہوا اور اضافہ جو disproportionate ہوا تو یہ چیز تو فیکٹس کو سامنے رکھ کے بات ہو سکتی ہے اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہماری political elite جو ہے اس پہ huge assets ہمیں نظر آتے ہیں ان کے جی اور افان صاحب یہ جو اسطلاح ہے assets beyond means کی یہ اسطلاح ہے کہ اگر ہم عام فہم اس اسطلاح کو سمجھنا چاہیں تو کیا ہم یہ کہنے میں بالکل ٹھیک ہوں گے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے جس کے حوالے سے reference بننا ہے نہیں نہیں یہ through fiction of law انہوں نے کہا ہے جس طرح وکیل ہیں پاکستان کے جتنے بھی وکیل ہیں وہ جب پیسے لیتے ہیں تو ان کو payment ہوتی ہے through bank checks کچھ payments وکیلوں کو ہاتھ میں دی جاتی ہیں جو کہ کسی بھی ان کی income tax statement میں یا bank statement میں reflect نہیں ہوتی ہیں تو وہ سارے assets اگر وکلا کو دیکھا جائے تو وہ بھی technically beyond known source ہوتے ہیں ہیں تو یہ اگر law جو ہے یہ آپ across the board اگر apply کرنا شروع کریں تو یہ کافی مشکل بھی اس میں پیش آ سکتی ہے اس لیے نیب میں یہ بھی decisions لیے گئے تھے پہلے بہت پہلے کہ Simpliciter assets beyond known sources کے cases نہ کیے جائیں بلکہ اگر کوئی legal violations بہت زیادہ اور اس کے ساتھ اگر assets کا بھی موازنہ کیا جائے تو اگر وہ concurrently دونوں چیزیں اسی چیز پہ point کر رہی ہوں کہ ایک طرف تو misuse of authority ہے law کو violate کی اگر اسی assets میں بھی اسی period میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو club کیا جائے ورنہ as purely جو cases ہیں Simpliciter assets beyond known source پہ نہ بنائی جائیں اور سرکاری افسروں کے case میں بعد میں اسی طرح ایک روشتی نیب میں آئی تھی کہ اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی غلط کاریاں نہیں کی یا کوئی direct evidence corruption کا نہیں ہے تو ان کے خلاف نہ بنائی جائیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی کہا گیا تھا کہ جہاں assets بہت ہی huge ہیں بہت ہی disproportionate ہیں اور وہ اس period کے ہیں جس period میں آپ holder of public office رہتے ہیں اور اس سے پہلے کے نہیں ہیں تو بھی ان کو دیکھا جائے اور ان کے خلاف بھی references جو ہیں فائل کیے جائیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی یعنی جو decision making ہے تب بلکہ وہ law کو سامنے رکھتے ہوئے اور law equal application کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس طریقے سے نیب جو اپنی معاملے کو prioritize کرے گی اور proceed کرے گی آمیر آمیر صاحب یہ حرام پیسہ بھی نہیں ہے تو حلال بھی نہیں کہلایا جا سکتا ہے آپ نے درمیان میں کوئی صورت سوال کیا فیصل اور اس کی definition نیب ordinance national accountability ordinance کے section 14 میں موجود ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو assets ہیں اس کی آپ نے ایک reasonable explanation دینی ہے کہ یہ آپ نے کس source سے کس کمائی سے حاصل کی ہے چاہے properties ہیں چاہے bank balances ہیں چاہے shares ہیں چاہے off share companies ہیں and if اسی میں یہ ہے کہ if you fail to establish اور آپ وہ explanation نہیں دے سکتے تو پھر اس میں ایک word لکھا ہے کہ it would be automatically assumed to be corruption and corrupt practice automatically لکھا ہے کہ پھر یہ وہی corruption کا اور حرام کا پیسہ ہے اگر تو ثابت کر دیا money trail دے دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ پیسہ ہمارے فلانی source سے generate ہوا ادھر سے ہم نے کمائی اور ایسے multiply ہوا یا ادھر سے شیخ نے ہم کو دیا یا کتری نے دیا جو کچھ بھی ہے اگر تو establish ہو گیا ہے ٹھیک ہے otherwise آپ کی بات درست ہے کہ law میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو assume کیا جائے گا کہ یہ corruption اور corrupt practice کا پیسہ ہے حرام کا پیسہ ہے عام اسطلاح میں یہ حرام کا پیسہ ہے you are right ٹھیک ہے اچھا اور دوسری بات یہ آج ہم دیکھ رہے تھے شرجیل میمن صاحب کا بڑا گلپاشی کے ساتھ استقبال کیا گیا ہے assembly کے اندر اور ایسا کیا گیا جیسے انہوں نے کوئی بڑا زبردست کام کیا ہے اور نیب نے کوئی بڑا غلط کام کیا ہے انہیں پکڑ کے اگر ہم ایسا تاثر دے رہے ہوں گے تو پھر یہ جو احتساب کا عمل ہے اس کے اوپر ہم واقعی سوالیاں نشان اٹھا رہے ہیں دیکھئے یہ جو اگر بات آج گلپاشی والی آپ نے کی تو میں کافی عرصے سے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا ہے کہ جب یہ میاں صاحب کی بچوں کے یا یہ لوگ آتے تھے تو پیپس پارٹی یا وہ جو ارکان ہیں وہ بڑا اس کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ ایک شہانہ اعتصاب ہو رہا ہے اور آج اسی کو اپنی بات کو نیگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے اعتصاب اگر ادھر آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو یہاں خود بھی یہ عمل نہیں دورانا چاہیے اور اس کو اسمبلی میں آنا ان کا ایک لیگل رائٹ ہے ان کو آنے دیں اور ادھر جو انہوں نے باتیں کی وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ایک چیز کافی سارے questions open کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کہ نیپ کے دو میار ہیں سندھ کے لیے کوئی اور میار ہے پنجاب کے لیے کوئی اور میار ہے اور جس میں کافی حد تک ان کی بات درست ہے اس لحاظ سے کہ جو ہمارے پرانے چیئرمنٹ نیپ تھے کمر زمان چودری صاحب انہوں نے یقیناً فیصل صاحب سندھ کے لیے نیپ کا ایک اور میار رکھا تھا ڈاکٹر آسیم اور یہ میمن صاحب کے لیے انہوں نے وارنٹس نکالے ہوئے تھے جبکہ پنجاب نے کمنت زمان چودری شاید پٹواری سے اوپر نہیں جاتا تھا اور کوئی کیسز نہیں کھولتا تھا ایون یہ میگا کیسز جب اس کے سامنے آئے یہ حالیہ جو چل رہے ہیں تو اس نے انویسٹیگیٹ کرنے کی وجہ ہے وارنٹس نکالنے کی وجہ ہے اسی علم پر ڈالنے کی وجہ ہے اس نے کیا کیا اس نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اب نئے چیئرمن کو بڑے طریقے سے ریگولیٹ کرنے پڑے گی کیونکہ انہوں نے اپنی اوپننگ اس میں کہا ہے کہ اتصاب کا عمل اکروس دی بورڈ ہوگا تو آپ اگر اکروس دی بورڈ ہوگا تو انہیں ایک چیز ڈیفائن کرنی پڑے گی اور سپریم کورٹ کی بھی کل پر سوکے ایک کچھ انہوں نے افزور کیا ہے کہ جس کو مرضی ہے چاہتے ہیں آپ گرفتار کرتے ہیں جس کو مرضی ہے چاہتے ہیں آپ ایسیل پہ ڈالتے ہیں اور یہ ایسیل والی چیز is very very important یہ اب ان کو ڈیٹرمن کرنا پڑے گا چیرمن نیب صاحب وہ شریف خاندان کے کیسز میں بھی ڈیٹرمن کرنا پڑے گا کہ ایسیل ایک یونی فارم پالیسی آنی چاہیے گی کہ اگر ایسیل پہ ڈالنے کا مقصد کیا ہے کیا ایسیل پہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے دیکھئے کل اگر احساق دار صاحب نہیں آتے تو ان کے نون بیلیبل وارنٹس ہوں گے اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں آتے تین چار دن کے بعد اگلی پیشی آ جائے گی تو ان کو کیا ہوگا پھر ایسیل کی طرف چلے جائیں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایسیل پہ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے کیا چیرمن نیب ہے کہ اس نے اس کو ایسیل پہ نہیں ڈالا اور انہوں نے ان کو اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جب آپ مرضی آ جائیں اور جب آپ بھاگنا چاہیں تو آپ بھاگے چلے جائیں یہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نیب کے نئے چیرمن صاحب کے سامنے ہیں اور انہوں نے اس پہ غور فکر کرنی ہے ارفان قادر صاحب آپ نے پہلے فرمایا کہ جو سیاست میں لوگ آ گئے ہیں ان کے پاس ہیوج ایسیٹس ہیں بداؤٹ ریزنگ ایک ویسٹن کہ وہ الیگل مینز سے بنائے گئے ہیں یا لیجٹمنٹ مینز سے بنائے ہیں آپ اس میں نہیں گئے لیکن آپ نے یہ ضرور کہا کہ ایسیٹس بہت زیادہ ہیں ان کے پاس تو جو احتساب کا عمل جاری ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں لوگ تیاروں کے اوپر آتے ہیں خصوصی تیاروں کے اوپر آتے ہیں کوئی لندن سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے اڑ کے اور واپس جا رہا ہے اور ہیوج کافلے جو ہیں وہ تو یہ پھر لوگ ہرک بجانے میں کہنے میں کہ یہ وی وی آئی پی احتساب ہے شاید جس کے اندر پیمانے بھی مختلف ہیں اور لوگوں کی آنی جانی بھی جو ہے وہ بڑی شہانہ ہے دیکھیں یہ سارا جو احتساب کا عمل ہے پچھلے چند سالوں میں یہ تو اس کا میور جو ہے سینٹر سٹیج تو کوٹ میں سچتی ہے اور کوٹ کے بارے میں یہ جو موجودہ کوٹ ہے اس کے خالق جو کہ احتساب حسن صاحب ہیں وہ بارہا کہہ چکی ہیں کہ اس کوٹ کا سافٹ کورنر رہا ہے پی ایم ایل این کے لیے باوجود کہ انہوں نے میاں نواز سریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہے لیکن بہت وقت لگا کے فیصلہ دیا ہے اس میں کوئی سال لگ گیا ہے اور پھر جا کے انہوں نے فیصلہ دیا اور ایک مانیٹرنگ جج صاحب چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مانیٹرنگ جج صاحب کو یہ جو سارے تضادات جو یہ راجہ صاحب نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ لوگ کو ایکولی اپلائے نہیں کیا جارہا تو مانیٹرنگ جج صاحب کو کیا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کو ایکولی اپلائے نہیں کیا جارہا اور اس پہ ان کو کوئی مانیٹرنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس پہ میں تو کچھ نہیں کہوں گا میں چاہوں گا کہ راجہ صاحب اس پہ بھی فرمائیں تاکہ یہ لوگ جو ہے ایکولی اپلائے اور اس میں سپریم کورٹ کس حد تک لوگ کو ایکولی اپلائے آپ کیوں کچھ نہیں کہیں گے عرفان قادر صاحب میرے لئے تو بڑی جو چمبے کی بات ہے کہ آپ کچھ نہیں کہیں گے نہیں میں نے تو جو کہنا سانا وہ میں نے کہہ دی ہے نا آپ کے سامنے میں نے تو بات کر دی ہے میں فرمائیتا ہوں کہ سپریم اعتزاد صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس طریقے سے لوگ کو ایکولی اپلائے نہیں کر سکیں اور ایسٹ بیان نون سورس کے کیسز تو ججس پہ بھی بننے چاہیے چیف جسٹس پہ بھی بننے چاہیے اگر ان کے ایسٹ زیادہ ہیں تو بالکل بننے چاہیے ان پہ ابھی تک کسی کے خلاف کوئی کیس ابھی تک کیوں نہیں آیا وہ بھی لوگ ایکول اپلیکیشن نہیں ہے تو نیپ چیئرمنٹ صاحب خود اس زمرے میں نہیں آتے جو قانون کا اگر ایکول پیمانہ نہیں اپنائیں گے ان کو پہلیتا چاہیے کہ جاجے صاحب کہہ رہے ہیں کمرزمان صاحب نے سندھ کے لیے مختلف پیمانہ رکھا ہوا تھا نہیں کمرزمان صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قصور اتنا نہیں ہے جتنا کہ جاجے صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو تو سپریم کورٹ نے چلنے ہی نہیں دیا نا حدیدیہ کا سارا کیس ان پر ڈال دیا جب حدیدیہ کے کیس میں فیصلہ تو عدالتوں نے کیا تاہی کورٹ نے ختم کر دیا تھا تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو خاموش رہے آپ کا کیال ہے ان ہائی کورٹ کے ججز ان ہائی کورٹ کے ججز کو بھی بلا لینا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا یہ سپریم کورٹ کئی کیسوں میں ہائی کورٹ کو انہوں نے خود روک دیا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے اور جہاں فیصلے ہو ہیں وہاں سپریم کورٹ نے وہ فیصلے ختم کیے ہیں تو یہاں پہ بھی سپریم کورٹ خود ہی کر دیتا پھر کیوں نہیں کیا چیئر میں نیپ کا اس پہ کیا تعلق تھا انہوں نے تو ریفرنس ڈالا ہوا تھا وہ تو ان کے ان کے آنے سے بہت پہلے کا ریفرنس وہاں پڑا ہوا تھا ان پہ تو یہ کہا گیا نا کہ جی انہوں نے اپیل نہیں فائل کی تو اس طرح کی اپیل فائل کرنے کا تو ان کی کوئی اس طرح کی ان کی اپیل جو فائل ہوتی ہے وہ تو اکاؤنٹبلیٹی کورٹ میں جب کوئی اکویٹ ہوتا ہے وہ والی اپیل جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہے نیشنل اکاؤنٹبلیٹی آرڈننس سے اس طرح کی اپیلیں تو ریگولیٹ بھی نہیں ہوتی نیشنل اکاؤنٹبلیٹی آرڈننس سے اگر آپ پروسیکوشن کادر صاحب اگر آپ پروسیکوشن کا کردہر ادا کر رہے ہوں آپ نے عوام کا پیسہ ایک کیس کے اوپر انویسٹیگیشن کے اوپر انکوائری کے اندر لگایا ہوا ہو اور اس کیس کی دھجیاں اڑتی ہوئیں آپ کو نظر آ رہی ہوں اعتصاب عدالت میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی اور آپ موں بند کر کے ہاتھ جوڑ کے دیکھتے رہیں کہ یہ کیس کا بیڑا گرک ہو گیا اور میں اپیل نہ دائر کروں اور پھر آپ کہیں کہ جی میرے پاس تو بڑے آئین کے اندر اکتیار آتا ہے میرا تو سواب دید میں تو نہیں فائل کروں گا یہاں پہ تو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں نظر آئی ہے کسی نے ریویو تک نہیں فائل کیا لیکن یہ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ قادر صاحب ہم سب آنکھیں بند کر لیں ہم نے میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں نہیں بند کرنی چاہیے لیکن نزالتوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے نا پھر وہاں پہ اگر چیئر میں نیف کو مورد الزام پھراتے ہیں تو ریجسٹرار سپریم کورٹ نہیں نظر آیا جس نے کہا تھا کہ یہ تو پیٹیشن ہی فریولیس ہے پی ٹی آئی کی بلکل کہتا انور زہیر جمالی کو نہیں نظر آیا وہ بلکل صحیح تو پھر لڑ لینے دیتے میرا خیال ہے ہم پی ٹی آئی کو اور مسلم لیگ نون کو آپس میں وہ ریاست کے بسائل استعمال کرتے رہتے ہم دیکھتے رہتے اندر سے وہ چیف منسٹر صاحب گھوڑے پہ سوار ہو کے آتے یہاں پہ پنجاب کی پولیس ٹو ہے ان سے ٹکرا رہی ہوتی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ انور زہیر جمالی جن کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا تھا کیا ان کو پتا نہیں تھا یہ انکوائرین ہی ہونی چاہیے ان کے خلاف کہ کیوں فریولیس قرار دے دیا تھا جبکہ سپریم کورٹ کے پانچ ججز نے تو کچھ اور بیوز دیئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں صرف چیئرمن نیپ کو نہیں کٹیرے میں کھڑا کرنا ہمیں سب کو کٹیرے میں کھڑا کرنا فیصل ایک تو آج قادر صاحب نے صحیح فرمایا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج انہوں نے کہا کہ جی مونیٹرنگ ججز صاحب کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کیونکہ ابھی تک جو میں دیکھ رہا تھا یہ مونیٹرنگ ججز کو تو شاید مانتے ہی نہیں تھے اور ٹوٹلی کہہ رہے تھے کہ مونیٹرنگ ججز صاحب کا کیا قصور آگیا ہے اس کے اندر میں جو مونیٹرنگ ججز نہیں مانتے تھے یہ راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ ذاتیات پر اتر رہے ہیں نہیں سر لانز ذاتیات مطلب آپ نے ہمیشہ کرٹیسائز کیا کہ مونیٹرنگ ججز کا کونسپٹ ہلط ہے میں نے نہیں کیا میں نے کہا کہ کسی قانون میں یہ نہیں موجود کہ مونیٹرنگ ججز اپوائنٹ ہو یہ میں نے کہا ہے قانون میں یہ چیز نہیں موجود چاہلے درستہ آپ بات ہے کہ یہ جو مونٹرنگ ججز آپ اپوائنٹ ہوئے ہوئے یہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے تحت صرف اس یہ سپریم کورٹ نے یہ چار ریفرنس بیجے ہیں اس کی حد تک ان کا رول ہے اس سے آگے ان کا رول کوئی ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے انہوں نے صرف مونیٹر یا اوورسی کرنا ہے اس ٹرائل کو اور اس انویسٹیگویشن کو سو یہ کام ہے چیرمن نیب صاحب کا موجودہ جو چیرمن نیب صاحب ہے کیونکہ وہ چیرمن نیب بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ سپریم کورٹ کے تیس سال تک سینئر پیونی جج رہے ہیں تو اس کو نیب کے جو قوانین ہے اس کو ایکویلی امپلیمنٹ کرنا کہ تمام صوبوں میں وہ ایک جیسے لکھا ہو اور اس میں یہ نہ لکھا ہو کہ جی اس شک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس شک میں میاں نواز شریف ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن ایسے ہوگی اور وہی شک میں اگر لکھا ہوا ہے چرجیل میمن تو تب اس کے ای سی ایل پہ نام ایسے ڈالا جائے گا یہ ناموں کے علاوہ آنکھیں بند کر کے شک در شک اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے ٹھیک ہے عرفان قادر صاحب راجہ آمیر عباد صاحب بہت بہت شکریہ وقت مختصر ہے انشاءاللہ پھر کسی سیگمنٹ میں ڈیٹیل کے اندر گفتگو کریں گے اس کے اوپر ناظرین آپ نے دیکھ لیا قانون کے حوالے سے جو باتیں ہمارے موجز مہمان کر رہے تھے دونوں ان کے اندر تضاد موجود ہے جو احتساب کا عمل چل رہا ہے جن کے خلاف عمل چل رہا ہے وہ خود مطمئن نہیں ہے وہ تو ہوں گے نہیں لیکن ان کے اوپر گل پاشی کی جا رہی ہے ایک دوسری کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور دولت کے امبار لگے ہوئے ہیں اور سب کہتے ہیں جن کے خلاف احتساب ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا احتساب آپ ہمارے خلاف کر رہے ہیں یہ ون سائیڈیڈ ہے یہ آپ نے گفتگو سن لی اس سیگمنٹ میں اتنا کچھ ہی اگلے سیگمنٹ میں ہم ناظرین پاکستان میں پنجاب میں خاص طور پر پچھلے کچھ چند برسوں کی طرح سماغ جو ہے چھائی ہوئی ہے سماغ ہے کیا اس کے بارے میں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے آہ زہریلی آہ جو گیسز ہیں ان کا مجموعہ ہے آہ جو ہمارے گرد پھیلا ہوا ہے اور جو آہ سانس جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ یہ سانس کے ساتھ ساتھ اندر آہ ہمارے نظام کو تباہ کرنے میں مصروف ہے یہ آہ فینومنن ہے کیا آہ کیسے بنا ہے کب اس سے جان چھوٹے گی اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کی صحت سے کھیل رہا ہے اسلامباد سٹوڈیو میں ڈاکٹر غلام رسول صاحب ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات موجود ہے تینکیو ویری مارچ علی توکیش شیخ صاحب آہ سی او ہیں لیڈرشپ آف انوارمنٹ انڈ ڈیولپمنٹ آہ ان سے بھی گفتگو کریں گے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب پہلے یہ بتا دیجئے یہ فینومنن کیا ہے آہ اور اس سے کب جان چھوٹے گی ہمارے جی فوق کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ مدت سے دند جس کو ہم کہتے ہیں ہاں جی دند ہمارے ذریعی میدانوں میں خاص طور پہ سردیوں میں یہ اکثر پائی جاتی تھی مگر جب سے یہ فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے ہماری فیکٹریوں سے دونے کا آخراج جو ہے وہ بڑا ہے اور ہمارے گاڑیوں کی تعداد بڑی ہے بڑے شہروں میں تو یہ فضائی آلودگی جو ہے اس نے مل کے اس کو سموگ بنا دیا ہم سموگ جو ہے تو یہ وہ دھند نہیں ہے جو پہلے ہم دیکھا کرتے تھے آہ پنجاب کے میدانوں میں جی وہ نہیں ہے جی وہ نہیں ہے کیونکہ وہ دھند جو ہے وہ صرف آہ جو ہوا میں نمی آہ جو ہوا میں پانی کے بخارہ تھے ہمہ وہ انہی کا مجبوعہ ہوا کرتی تھی اب یہ گیسوں کا اخراج جو ہے وہ گیسوں کے جو پارٹیکلز ہیں جی ان پر آہ جمع ہونے والا پانی جو ہے وہ سموگ بناتا ہے چیک ہے یہ دراصل دو الفاظ کا مجموعہ ہے ایک سموگ جس کو دھنیا کہتے ہیں اور دوسرا فوق دونوں کو ملا کے تو اس کو سموگ کہا گیا ہم تو یہ دھنیا جو ہے یہ صرف جلا جو ہم کڑا کر کے جلا دیتے ہیں اس سے پیدا ہونے والا دھنیا نہیں ہے بلکہ گیسوں کا اخراج سے ہماری فیکٹریوں سے اور گیسوں کا اخراج سے ہماری ٹرانسپورٹ سے یہ بھی ساتھ مل کے تو فضائی علودگی کا باعث بنتا ہے اور اس سے بننے والے جو زمین کے قریب قریب ہلکے وادل ہیں ان کو سموگ کہتے ہیں چیک ہے اور یہ کب تک ہماری جو جان اس سے چھوٹے گی کیونکہ یہ آج کل تو بہت تنگ کر رہے لوگوں کے آنکھوں کی بیماریاں گلے کی بیماریاں کان کی بیماریاں دیکھیں اس سے جان چھوٹنے کے دو دو راستے ہیں جان چھوڑانے کے دو راستے ہیں اور وہ جی بلکل ایک تو فضائی علودگی جو ہے اس کو ہم کنٹرول کر لیں چیک ہے تو سموگ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی دوسرا قدرت جو ہے وہ ہم پر مہربان ہو جائے اور بارش آ جائے تیز ہوایں چلیں تو اس سے یہ سموگ جو ہے یہ بکھر جائے گا چیک ہے تو یہ دو راستے ہیں جو بارش کا ہے بارش صدا تو نہیں برستی رہتی وہ تو کبھی کبار ہوگی میں بارش کے پیٹن کے اوپر بھی بات کرتا ہوں آپ سے ضروری ہے کیونکہ جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں لوگوں کی صحت جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں علی توقیر شیخ صاحب ڈاکٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے یہ سموگ کے حوالے سے جو آج کل چھائی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب نے جو شکریہ آپ کا جو ڈاکٹر صاحب نے جو سموگ کی پریزنس ہے وہ کی گورننس کی فیلیور کی نشانی ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ نے جو ملک میں امیشن کے سینڈرز ہیں یا وہ بنائے ہیں یا ان کی امپلائنس نہیں ہے اور یہ جو امیشن ہیں یہ موسٹلی ویکرو پولوشن سے آ رہے ہیں اور انڈسٹل پولوشن سے آ رہے ہیں اور دنیا میں پاکستان بہت سلح ممکنی ہوگا اس کو ختم کرنے کے لیے جی زمانے میں لندن فارگ بہت مشہور تھی اٹھارویں صدی کی بات کر رہے ہیں جی انہوں نے اپنے انوارمنٹل سینڈرز سے امرور کیا کلین ایر بنانی شروع کی اس کے لیے جو پول لیوز کرنے شروع کیا انہوں نے کلین اس کے سٹینڈرز بنانے شروع کیے ہم بھی وہ کرنا ہے تو ہماری بھی اس مسیب سے جان شک جائے گی ہم تو اب یہ وہ گورننس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ادارے موجود نہیں ہیں جو کہ اس کے اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں امیشن کتنی ہے کون سار فیول استعمال ہونا ہے کتنی فیکٹریز کے اندر سے ایسی آلودگی یا گیسز فضاء میں جا رہی ہیں کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے جی بلکل مجید ہے مگر ہمیں جو چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ ہیشہ ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں ہمیں انویس بھی کرنا پڑتا ہے اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی پڑتی یہ دس پنگا بیس سال کا ایک پروسیس ہے جی تو اس میں آپ کرتے یہ ہے کہ پہلے تو اپنی فیول ایمپورٹ پالیسی کو اور وائیکلز کی ایمپورٹ پالیسی کو آپ بہتر کرتے ہیں آپ کی جو ریفائنری جو آل پروڈیوس کر رہے ہیں فاکٹر میں ایک بھی نہیں ہے جو کسی اچھل سینڈر کا جو ہے وہ پیول جو آپ پروڈیوس کر رہی ہو تو ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہوگی اس کے بعد آپ جو وائیکلز ایمپورٹ کرتے ہیں آپ کو وہ کرنا ہوگا یہ سارا جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی جو ایک اکانومی میں کلین ہونے کا ایک پروسر شروع ہوتا ہے تو یہ ایک انویسمنٹ ہے یہ انویسمنٹ کا جو آپ کو ہیڈن فائدہ یہ نقصان ہے آپ اس طرح سے سوچ گئے کہ حکومت کو کوئی بھی حکومت ہو پریزنٹ حکومت ہو یہ پچھلی ہو یا مسترپل کی ہو وہ اس میں سے بہت سارے پیسے بناتے ہیں تفتہ تیول امپورٹ کر کے مہنگا جا بیٹھتے ہیں تو جو چونکہ ٹیکس پہ بہت مزور ہے تو ان کو ادھر ادھر سے ٹیکس کرنے پڑتے ہیں تو جو ایزی ان کو ایک ہیڈ ملتا ہے جو بہت ایزی ہے جو اس کی وولیم بڑھتی رہتی ہے وہ فیول ہے تو اگر ٹیکس پہر کی جو بیٹھ پاکٹر کی بیسر ہو تو میں بھی یہاں سے جنبان کو لالج کام ہوگا کہ لوگوں کی تیٹھ کے ساتھ میں کھیلے زندگیوں کے ساتھ میں کھیلے کارڈیو بسٹر ڈیزیز ہوتی ہیں استماع ہوتا ہے لوگوں کی آنکیں ایک ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ایک آپ نے نیشنل دیسیشن کرنا ہے یہ پارلیمنٹ کو اور آپ کی صفحی سمجھوں کو اسی طرح فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو لوگوں کی ہیلسیتہ ایمپورٹنٹ ہے ان کی پروڈکٹیوٹی ایکانومی کی جیدہ ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ چور بازاری کے ساتھ جو ہم ٹیکس میں پیسے بچاتے ہیں اور جو ادھر میں تو ٹیکس پڑا کے سیل کے اوپر ہم حکومت لانے کی کوش کرتے ہیں لان سمجھے نقصان ہے وہ بل کی جنہیں کھکلی ہوتا ہے ٹیک ہے میں ٹھیک ہے میں تھوڑا سا انڈسٹریز کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا توقیر صاحب آپ سے لیکن میں ڈاکٹر صاحب کو پہلے انوالف کرنا چاہ رہا ہوں بارشوں کے حوالے سے کیونکہ اگر بارش ہوتی ہے تو وہ ہمارے اوپر رحمت ہو جائے گی یہ جو ہے سماغ جو ہے نکل جائے گا کیا پیٹن آپ کے اگلے دو تین چار ماہ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے سنگین حالات ہیں سنگین حالات ہیں نوٹ سب آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ نومبر اور دسمبر میں بارشوں کے امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں پاکستان کے علاقے میں اور زیادہ تر موسم جو ہے وہ خوشت رہے گا اس سے نہ صرف فوق جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے اوپر تاری رہے گی بلکہ پانی کے زخائر جائے ہیں وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوں گے یہ ہماری گندم کی کاشت کا سیزن ہے سردیوں کی فصل جو ہے وہ کاشت کرنے کا سیزن ہے جس میں واقعی تربیلہ کے بارے میں ابھی کہا گیا کہ وہ ڈیڈ لیول سے تقریباً آہ نیچے جا چکا ہے یا ڈیڈ لیول ہو چکا ہے بند کر دیا گیا پاور ہاؤس کو بھی پانی وہاں سے ترسیل جو ہے بند کر دی گیا آپ کہہ رہے ہیں مزید جو ہے پانی کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہونے والی ہے ہمارے دونوں ڈیمز میں پانی کی صورتحال جو ہے وہ خاصی گمبیر ہے منگلہ اور تربیلہ ہاں بڑے یہ نیچے لیول پہ آ چکے ہیں اور ابھی ان میں دوبارہ ریچارج ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں کیونکہ بارش یا سنو اور گلیشئر ملٹ سے پانی جو ہے وہ ان کو ریپلینش کرتا ہے ان کو بھرتا ہے اور اس اس سیزن میں گلیشئرز تو ملٹ اب نہیں کریں گے کیونکہ وہ گرمیوں کے سیزن میں گلیشئر ملٹ ہوتا ہے اور پانی آتا ہے وہاں سے ملٹ وارٹ جو ہے وہ تو اس کی مقدار جو ہے وہ بہت کام ہوتی ہے اب تمپریچر جو ہے وہ فال کرتے ہوئے زیرو پہ پہنچ چکے ہیں ہمارے گلیشئرز کے ایریا میں آزا ملٹنگ سے تو پانی آنے کے امکانات جو ہے وہ ختم ہو گیا دوسری طرف بارش جو ہے وہ نہ ہونے کے امکانات ہیں تو اس لیے ڈیمز میں جو مزید پانی آنے کی توقع تھی وہ اس پر تو بالکل پانی پھر گیا تو اس کا مطلب ہے بجلی کی جنریشن بھی ایفیکٹ ہونے جا رہی ہے اور جو ہمیں انسکیجلل لوڈ شیڈنگ جو نظر آ رہی ہے وہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی ہو کیونکہ بجلی پانی ہوگا تو بجلی بنے گی جی بلکل اور کراپس کراپس بھی ایفیکٹ ہونے جا رہی ہیں کراپس کے لیے بھی پانی کی شارٹج ہوگی اور بہت احتیاس سے جو آویلیبل پانی ہے اب دونوں ڈیمز میں اس کو بہت احتیاس سے استعمال کرنا ہوگا خاص طور پر ہمارے جو دو صوبے ابھی گندم کی کاشت میں کاشت شروع کرنے والے ہیں پنجاب اور سند ان میں پانی کی کافی ضرورت ہوگی اور پانی کی قلت کو قابو کرنے کے لیے ہمیں بہت جو ڈیشیس یوز کرنا ہوگا جو آویلیبل پانی ہے اس کے لیے بھی گورننس چاہیے ہوگی کوئی پلاننگ چاہیے ہوگی وارٹ پولیسی چاہیے ہوگی جو کہ ہمارے پاس پتہ نہیں کدھر ہے کارکزوں کے اندر تو شاید موجود ہے ایمپلیمنٹ میں تاکیت صاحب کچھ انڈسٹری کے حوالے سے بتائیے گا کیونکہ انڈسٹریل ایمیشنز جو ہیں وہ بھی کانٹریبیوٹ کرتی ہیں سموک کے اندر تو ہمارا کوئی ادارہ ہے جو یہ کام کرتا ہو روکتا ہو ان کو پانی بھی آلودگی چھوڑتے ہیں پانی میں فضاء میں بھی چھوڑتے ہیں لیکن کبھی ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ان کی کارکردگی جو اب تو سٹینڈرڈ ہو اور انہوں نے روکا ہو اس ایمیشن کو آلودگی کو جی یہ دیکھیں یہ کافی مشکل سوال ہے اس لیے کہ ہمارے انوارمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹس اگزیس کرتے ہیں ایڈر لیول پہ بھی انوارمنٹل پروٹیکشن اجنسی ہے ہمارے نیشنل انوارمنٹ کوالیٹی سٹینڈرڈ بھی بہت سال پہلے پنے پہ ان کی جو کمپلائنس ہے وہ بہت دوک ہے اور کمپلائنس بھی کونے کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان دپارٹمنٹس بھی کپیشتی نہیں ہے ان کے پاس ресورسز نہیں ہے ان کے پاس ستاف نہیں ہے کہ جا کے انسپیکٹ کر سکے اچھا اگر وہ کر بھی لیں تو اکنی بڑی فیکٹری کو چھوٹا بڑا پائیں جاتی ہیں انڈسٹری کو اس کی پروار نہیں ہوتی ہے اس کے پاس جا کے پاس بھی آرڈر بھی لے سکتے ہیں اگر بات اس سے بھی آرڈر بھی لے سکتے ہیں تو وہ بہت انفیونشن انڈسٹری کی طاپلز ہوتی ہیں ان کی انسپیشنز ہوتے ہیں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ لنک پیجز ہوتے ہیں اور اگر کوئی افیسر کو بہت زیادہ آجائے تو اس کی طاپلز بھی کروانے کی وقت پوش کرتے ہیں تو یہ ایتا ہے کشنا کہ ہماری اکانومی اور ہماری گورننس کے ساتھ روٹیڈ ہے اس کے ایک پولیٹیکل سنٹر چاہیے ہوتی ہے جس کے ساتھ چاہیے دیگئے یہ ہمارا خوشتر ہے کہ یہ دو بہنے ہماری اکانومی پر جاپ تھی جاہا ہے اور جاپل فلکل پر آجت کی ہے اور پاکستان کا اکانومی اکانومی लوaf اگر آپ سنٹر چ Aphos وہ کی ملابت میں بائٹیکل سنٹر چاہیے پاکستان کی تھی بہنے ہوتی ہے تو اگر دیگئے اسے سنٹر چاہیے ہوتے ہیں اگر اس میں سے دو مہینے آپ کی نکال دیں ایک مہینہ جنگان شریف کر نکال دیں اور آپ ایک مہینے کے نکال دیں چار مہینے کی بیس سے اگر آپ چار یا پان پانہdrive اکانومی دو Gonzalez کر رہے ہیں تو آپ کو نیشنل ڈیسیشن کرنا ہے کہ دو مہینے زیادہ فارم والے پتانے ہیں اور وہ پتانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے فارم کے جو سٹینڈرز ہیں ان کو بہتر کریں اور وہ سٹینڈرز بہتر کرنے کے لیے آپ کو میرا خیال ہے گوورننس کی ضرورت ہے طرز حکومت کی ضرورت ہے ہم نعرے تو بڑے بڑے مارتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے کام کر دکھائے ہمارے خلاف انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں لیکن جب آپ ناظرین اپنے اگد نظر دھوڑا کے دیکھتے ہیں تو حکومت نام کی آپ کو چیز نظر نہیں آتی یہ جو سموگ ہے یہ آپ کو آہستہ آہستہ مار رہی ہے ٹیکسس کی کلیکشن کی بات کر رہے ہیں پیٹرولیوم کی پرائیسز زیادہ کی جا رہی ہیں یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ اگر طرز حکومت آپ کا بہتر ہوتا تو آپ ان کے اوپر کابو پا چکے ہوتے پھر آپ نارے مارتے ہوئے اچھے لگتے کہ ہمارے ساتھ جو ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے لوٹ گھسوٹ کی سیاست تو اس ملک کے اندر جاری رہی ہے لیکن حکومت نے حکومتوں نے کبھی گورننس کی طرف نظر دوڑا کے نہیں دیکھی میں اپنے دونوں مہمانوں کا ڈاکٹر غلام رسول کا علی توقیر شیخ صاحب کا بہت بہت شکر گزاروں انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں پیٹرولیم پرائیسز کی دو اشاریہ 49 49 پیسے یعنی کہ ڈھائی روپے پر لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے ڈیزل کی بات کریں تو پانچ اشاریہ انیس پیسے مٹی کا تیل پانچ روپے لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے جب ہم پیٹرول پرائیسز کی مسنوات یا ان کی قیمتوں میں اضافے کی بات کرتے ہیں تو یہ منی بجٹ ہی اس کو گردانا جاتا ہے یا ہم گردانتے ہیں کیونکہ تمام اشیاء خودنوش وغیرہ جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہونے لگتی ہیں کیونکہ مارکٹ کے تک جو روٹس آتی ہیں فارم سے افکرس ٹرکس کے اندر یا گاڑیوں کے اندر لٹکے آتی ہیں اس میں اگر پرائیسز اپ جائیں گی پیٹرول کی تو وہ بھی قیمتوں میں اضافہ کریں گے اب زندگی کے ہر شعبے کے اندر پھر ہائک جو ہے ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے قرائے جو ہیں وہ مہنگے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ قیمتوں کے اضافہ جو ہے عام طور پر انٹرنیشنل مارکٹ سے لنک کیا جاتا ہے اب اس دفعہ کیا مسئلہ ہے کس وجہ سے یہ پیٹرول کی پرائیسز بڑھائی گئی ہیں پاکستان تحریک کہ انصاف پہلے کہہ رہی ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس اضافہ کو اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں شاہد حسن صدیقی ساتھ مائر معاشیات اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلیف آن لائن پر موجود ہے شاہد صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے لئے وقت نکالنے کا پہلا سوال قیمتوں میں اضافہ آپ کی نظر میں کیوں کیا گیا ہے دیکھئے بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ہو یہ پچھلی حکومتیں ان کی سوچ یقصہ ہیں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر اور جو مہت طاقت پر طپوں کو ٹیکسوں میں چھوٹ اور مراد دے دی جاتی ہیں وفاق کی جانب سے بھی اور صوبوں کی جانب سے بھی اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم ٹیکس امنسٹی وغیرہ بھی لاتے رہتے ہیں طاقت پر طپوں کے لیے ٹیکس چوری کرنے والوں کے لیے تو ان سب سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور صورتحال خراب ہوتی ہے حکومت کو ایک آسان رفتہ ملا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ بجری یا گیس اور پیٹرول کے طرف پڑا دیں اس طرح ہم پیٹرول کی باتیں کر رہے ہیں تو اس میں ریکوری ہنڈیٹ پرچنٹ ہوتی ہے باقی جگہ آپ ٹیس لگائیں ریگولیٹری ڈیوٹی تو اس میں بلیگ ہو جاتی ہے جو ملا تھا وہ بھی نہیں ملتا لیکن پیٹرول ایسی چیز ہے جس میں سو سی سے درگوری آپ کی ہوتی ہے تو یہ نصحہ بنا دیا ہے ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے اور یہ ریلائز شاید نہیں کر رہے کہ اس کے کیا تفاکن اثرات معیشت پر اکیس کروڑ عوام پر اور پاکستان کے سلامتے کوئی جو خطرات ہوتے ہیں ان سب وہ بھول کے ایک نیرو مقصد کے حضور کے لیے یہ بڑھائی جاتی ہے تو آپ جن خطشات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ان پر روشنی ڈال دیجئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ پیٹرل کی پرائسز میں یا پیٹرولیو مصنوعات کی پرائسز میں اضافہ کتنا اس کے اثرات جو ہیں ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں دیکھیں آپ نے خود بھی ابھی بتایا ہے جب یہ آپ ان چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے ہیں جی مصنوعات کی تو ٹرسپورٹ کی قرائے بھی بڑھ جاتے ہیں دالے سبزیاں گوشت عام آدمی جو چیزیں استعمال کرتا ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں تو عام آدمی جو ہے وہ برائے راست متاثر ہوتا ہے اور میڈل کلاس تو میں جب یہ بڑھاتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں ٹارگٹ کلنگ آف میڈل اینڈ پور کلاس ٹارگٹ کلنگ آف میڈل اینڈ پور کلاس اس دفعہ جو اضافہ جی اس دفعہ جو اضافہ ہوا آپ کی نظر میں کیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر جو چینجز آتی ہیں وہ وجہ بنی ہیں اس کی نہیں دیکھیں میں تو ایک موٹا سا حساب جانتا ہوں جی کہ جب یہ حکومت دوہزار تیرہ میں آئی تھی اس کے بعد سے عالمی منڈی میں تیل کے قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور ہمارے اضافہ ہوا ہے پورا بینیفٹ حکومت نے عوام کو منتقل نہیں کیا معیشت کو منتقل نہیں کیا لیکن یہ میں ضرور ارض کروں گا کہ یہ کام غلط اب فاقی حکومت ضرور کر رہی ہے لیکن اس میں صوبے جو کچھ کر رہے ہیں چونکہ ابھی پاکستان میں لوگ ابھی اس میں سات سال ہو گئے مگر صحیح بات نہیں کی جاری کہ صوبوں کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں صوبوں کے جو وسائل ہیں وہ تین گناہ ہو گئے ہیں این ایس ای وارٹ کے بعد اور بہت سے شعبیں خدمات کے ان کو چلے گئے ہیں تو اگر وہ بھی ٹیس کی چوری بڑھاتے ہیں اپنے اخراجات بڑھاتے ہیں تو ان کا بھی برابر کا حصہ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ وہ اگر بی سی ریٹ نہیں بڑھاتے اور پروپرٹی سے ٹیس کی چوری ہوتی ہے تو وہ بھی یہی سے پورا کرتے ہیں کہ گھڑ جوڑ ہے وفاق کار چاروں صوبوں کا یہ صدیبی کے نعرہ لگا رہے ہیں جو نہیں لگا رہے ہیں جتنے بھی حکومت میں اس سے تین پارٹی ہیں تینوں عملان متفق ہیں تینوں یہی کر رہے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہو گئی لیکن جو حدشات میں نے ایک تو مہگائی کے بتایا دوسری ہے کہ آپ کی جو پیداواری لاغت سنتوں کی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو جب سنتوں کی پہلی لاغت بڑھتی ہے تو پہلے تو ایسے نیز جس کو ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں چھوٹی سنتیں درمیانی ان کو آپ تباہ کرتے ہیں بڑے تو پھر بھی کمپیٹ کر لیتے ہیں مگر یہ چھوٹے چھوٹے سنتکار مائیکرو فائننس والے تو یہ تباہ ہو جاتے ہیں دوسری ہے کہ جب پیداواری لاغت بڑھتی ہے تو ہماری برامدات ایفیکٹ ہوتی ہے جب جو ہو رہی ہیں دوہزار آپ نے دیکھا دوہزار گیارہ سے نیچے شیخ ستے میں بائید بلک ہے برامدات گرنے سے اور چونکہ آپ غیر ضروری انپورٹس کر رہے ہیں شہانہ ہم ان سب سے قومی سلامتی کو خطرہ ہو جاتا ہے تو معیشت عام آدمی قومی سلامتی اور دہشت گردی کی جنگ نہ جیت پانا یہ تمام میں اس کا کسی نہ کسی اس کا کنٹیبیشن ہے میں نے یہ کہا تھا یہ بائید وجہ ہے لیکن اس کا بھی کردار ہے یہ بھی اپنا اس سے ڈالنا ہے ان تمام کیزوں سے خراب نہیں ہے آچھا شاہد صاحب یہ پرائسز کے اندر انکریز جو ہے معمول اب بن چکی ہے بعض دفعہ تو ہم قبر دیکھتے ہیں تو نظروں سے گزر جاتی ہے لیکن اس کے اوپر بیس مباسہ نہیں ہو پاتا بجلی کے نرخوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بعض دفعہ اتنے زیادہ بل آ جاتے ہیں اگر آپ ان سے رابطہ بھی کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے اور بات چیت کر کے پتا چلتا ہے کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے کسی مہینے تو اکراسٹ بورڈ اتنے زیادہ بل بھیج دیے جاتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ملتا گیس کی قیمتوں کے حوالے سے بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو یہ جو کنزیومر ہے اس کا تحفظ جو ہے اگر حکومت نہیں کر رہی درپے ہوئی ہوئی ہے کنزیومر کے اگر حکومت تو کون تحفظ کرے گا کنزیومر کا دیکھیں آپ نے بڑا ہم نقطہ اٹھا دیا ہے دنیا بھر میں ہمارے 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 کچھ نہ کچھ ہے کنزیومر ایسوسیشنس ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا ہے کہ پاکستان میں کچھ دن پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ جناب یہ آپ فروب نہ خرید ہیں تو اس کا اثر پڑا تھا نا دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر ایسوسیشنس ہوتی ہیں اور کنزیومر کورس ہوتی ہیں کچھ ہمارے ابھی ہیں یا نہیں ہیں مگر وہ کیا کام کر رہی ہیں یہ نہیں کر دے ایک سوال ہے وہ علیہ دار بھی کچھ ہی کہیں لیکن کام کیا کر رہی ہیں اچھا آپ نے نکتہ اٹھا دیا تو میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جو کنزیومر ایسوسیشنس ہوتی ہیں وہ پھر پریشنڈ ڈالتی ہے عمام کو ایڈیوکیٹ بھی کرتی ہیں ان سے مطالبات بھی کرتی ہیں حکومت کو بھی کرتی ہیں وہ ہمارے ملک میں ہے نہیں اور لاؤز بھی ایفیکٹیو نہیں ہیں سن میں تو بالکل نہیں ہیں تو جب یہ لاؤز بھی نہیں ہیں اور کارٹرز بن گئے ہیں ہمارے آج جہاں کارٹر تو جب یہ کارٹرز بن گئے ہیں مجھے پتہ نہیں ساتھ اس کو میں کیا کہوں گا تو گٹ جوڑ کر کے کارٹر جو بن گئے ہیں انہوں ہیں تو وہ لوگ بھکیمتیں بھی بڑھاتے رہتے ہیں اس میں جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ بھی ان کا بھی جو ہے عام اسطلاح میں اگر شاید صاحب اگر مافیا کہلیں تو ٹھیک ہوگا کارٹر گٹ جوڑ آپس میں بنائے بیٹھے ہیں جو ہاں نہیں اس کا اصل میں میں اس میں اگدم ذہن میں نہیں آرہا گٹ جوڑ بھی ضرور ہے مافیا تو بہت سارے ہیں جیسے شگر مافیا ہے سیمنٹ مافیا ہے سٹاک ایکچینج مافیا ہے ٹرانسپورٹ مافیا ہے ٹیکس چوروں کا مافیا ہے بینکرز کا مافیا ہے جس کے لیے سیکیورٹی ایکچینج کمٹیشن کمیشن بنائے گیا تھا وہ بھی نہیں کام کرتا رہے ہیں کیونکہ ادارے کام نہیں کر رہے ہیں اس وقت جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے تو ہمارے ریاست میں چاروں ستون ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے اس چیز کے اندر اس کا جو لفظ ہوتا ہے کارٹرل کا ادلو میں وہ ہے اجارہ داری اجاریاں داریاں بن گئی ہیں اور آپ نے جب ہم نے پرائیوٹائز کر دیا مشرف کے زمانے میں بینکس فوریڈرس کو بھی دیئے بادنہ ندی شعبے کو آگئے حکومتی شعبہ ختم ہو گیا میں نے دنیا میں کسی ملک میں دنیا بھر میں یورپ میں امریکہ میں بھی دیکھا ہے وہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا تو یہ جو اجارہ داریاں نچکاری کے نتیجے میں اور حکومت کے قوانین کے انتیجے میں اجارہ داریاں کارٹرس آنیں مافیا کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک لنکہ رہا دیا ہے پاکستان کے اوپر جس کی وجہ سے معیشت بھی تباہ ہو رہی سیکیورٹی بھی اور عام آدمی وہ معیش ہو گیا بدل ہو گیا ملکی ماملات سے توڑ پورٹ سے اس کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے لیکن وہ معیش ہو کے بدل ہو کے یہ سمجھتا ہے کہ میرے کرنے سے تو کچھ ہونا نہیں ہے اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو بی بچوں کو ماروں اس کا بھی موقع لگیا تو سب کو سورٹ کر دوں یہ کر سکتا ہوں اس سے آگے وہ کچھ نہیں کرنا ہے شاید صاحب یہ بتائیے گا ریگولیٹری آفارٹیز ہمارے یہاں بنی ہوئی ہیں بجلی کے لیے نپرا موجود ہے آئل کے لیے اور گیس کے لیے اوگرا موجود ہے تو ان کا پھر کیا کردار رہ گیا اگر ان کے پاس سمری آئے گی یہ اس کے اوپر اپنا ٹھپا لگائیں گے اور واپس بھیجوا دیں گے صرف یہی رول رہ گیا ان کا دیکھیں بات تھی یہ پھر آپ بہت اہم نقاط اٹھاتے چلے جانے ہیں یہ رول آف لاؤ کی بات ہو رہی ہے تو جب ادارے اپنے اس کے اندر کام نہیں کر رہے اپنے اپنے حدود کے اور حکومت انٹرفیر بھی کرتی ہے حکومت کے معاملات میں دوسرے ادارے انٹرفیر کرتے ہیں دیکھ اگی چلسلہ شروع ہو گیا ہے تو پھر تو رول آف لاؤ رہا نہیں رول آف لاؤ نہیں رہا تو پھر آپ شور کرتے ہیں جی ووٹ کی حرمت تو ووٹ کی حرمت اس لیے نہیں رہی کہ میں آپ سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں گا جو تین پارٹی حکومت میں ہیں صوبے میں اور رساق میں انہوں نے منشور انتخابی منشور پر ووک لیا تھا اس سے نائنٹی فائی پرسن نے انہراف کیا ہے عام معاملات میں تو جب سب ادارے اپنی اپنی حد کے باہر کام کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ دوسرہ دفارت سے بھی ہمارا خزانہ ہے اس کا یہ ویڈی ادارہ بن کے رہ گیا تو جب یہ سپیشر آگئی تو ان بیچاروں سے کیا آپ توقع کرتے ہیں جب میریٹ پر اپوائیمنٹ نہیں ہوتے ان کے بورڈ جو ہیں وہ انیفیکٹیو ہیں ڈکٹیشن دیتے ہیں حکومت باہت سے ڈکٹیشن لیتی ہے طاقت اور طفوں سے دیتی ہے یہ وفاقی عمد اس سے دیتے ہیں تو ہمارے رول آف لائی وہ نہیں ہے اور ادارے تبا ہو گئے کرپشن بڑھ گیا دوسری بات جس پہ نہیں کر رہے ہیں وہ انٹیلیکشیل کرپشن بڑھ گیا وہ تب سے بڑا جو نقصان ہوا کہ یہ جو صبح آٹھ بجے سے رات کو بارہ بجے تک پنامہ کی بات ہوتی ہے اور اصل مسائل جو ہے وہ چلے گئے پیچھے اور جو ہے یہ مسئلہ جو ہے جسے کہ صرف استعماری مقاصد کی ہو رہی ہے اور عوام کی تکلیف ہو رہی ہے ہم نے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اگر یہ ایڈیوپیٹ کیا جاستا کہ عوام کو تو میں کہتا ہوں گا اتنی بڑی خدمت ہوگی کہ ہم ان ناظر نہیں کر سکتے کہ یہ تماشاں جو ہو رہا ہے جاتا ہے اور پانامہ پانامہ کی رٹ کے اندر جو ہے سارا دن گزر جاتا ہے تو اب ہمیں معلوم ہے کہ جب افتخار محمد چودیسہ چیف جسٹس بن کے آئے تو ان کے پاس شوگر کی پرائیسز کے حوالے سے بات چلی گئی پیٹرل کی پرائیسز کے حوالے سے بات چلی گئی انہوں نے کچھ لیویز ہٹائیں حکومت نے دوبارہ وہ لیویز کسی اور نام سے ڈال دیں کسی اور نام سے وہ ٹیکسس ڈال دیے تو جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ ریاستی ادارے کام کرنا بھول جائیں چھوڑ دیں عوام کا مفاد نظر انداز کر دیا جائے تو پھر کب تک آپ لوگوں پر بوجھ ڈالتے رہیں گے تو اور کیا لوگ یہ جو اہم سوال ہے اور کیا لوگ وہ بوجھ جو ہے اٹھاتے جائیں گے اسی طرح چلتا جائے گا کیا کہتے ہیں آپ نیکی بڑا ہم بات سالی ایک حد ہوتی ہے تو جو لوگ اس وقت دولت اکھٹے کر رہے ہیں یا دولت کے نشیم ہیں یا افتدار کے نشیم ہیں وہ یہ بھول رہے ہیں کہ کسی بات ایک خان جنگی سیویل وار یہ بھی نہیں کہتے کہ ہماری قوم ایسی ہے کہ جو انقلاب لائے گی انقلاب والی قوم تو نہیں ہے لیکن خان جنگی تو ہو سکتی ہے ایسٹور فور تو ہو سکتی ہے بڑی تیمانے پر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گاڑی میں اگر جا رہے ہیں تو پہلے دو آپ سوزیں مانگتے تھے خیرات ابھی وہ شیشے کے اوپر جانا ہوتی پہنی ہوتی ہے اس کو بجاتے ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ وہ کل کو احسیزات کریں گے توڑیں گے کہ جی آپ اندر جا رہے ہیں تو مجھے راستہ نکالیں اس گن سے اگر لوگ ہم نہیں در رہے ہیں قوم نہیں در رہے ہیں دولت میں لوگ نہیں در رہے ہیں حاکم نہیں ڈر رہے ہیں تو پھر انہوں کا اللہ ہی حافظ ہے نائن سافیر ظلم ایک حد تک ہوتا ہے میرے خیالتے ہیں اب اس سے بڑھ گیا ہے اور یہ خانہ جنگی کے خطرہ خدا رہ خاصتہ یہ ہماری اسلامی جمہوری پاکستان دی جہوری طاقت ہے اس کے اوپر منل آ رہا ہے ہمارا خیال ہے کہ اگر میڈیا اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہا ہو جیسے آپ نے عوام کی تعلیم یا ایڈوکیشن کی بات کی تو یہ کام شاید ایکسپیڈائٹ ہو جائے حکمرانوں کو میرا خیال ہے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے میں شاید صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا فیلیر نظر آتا ہے ہمیں جو آپ نے شروع میں بات کی کہ یہ تو چیک ہے آپ اس کی قیمت بڑھا دیں اور سیدھا پیسہ وصول کر لیں تو ٹیکسس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں یا حکومت کی آمدن کے حوالے سے پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے یہ اریا پرانی ماضی کی یا فوجی حکومتی اور صوبائی اسمبلیاں ماضی کی یا راج کی وہ کچھ چیزوں پر منہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے ایک یہ ہے کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگانا سٹاک ایس چینج پروپرٹی پر ٹیکس نہیں لگانا اور کالے گھن کو سفید ہونے دینا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ایک ساتھ سے ٹیکسوں کی مد میں وفاق و صوبے ایک سال میں کم سے کم تین ہزار پانچ سو ارب روپیہ کم وصول کر رہے ہیں تین ہزار پانچ سو ارب روپیہ تین ہزار پانچ سو ارب روپیہ سالانہ اب بھی میں دوسری بتاؤں کہ ایک انکم ٹیکس آرڈینرز ہے ہمارا ایک سو گیارہ چار اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس کسی کے پاس رشوت کا چوری کا پیسہ ہے وہ حوالے سے باہر بیشتا ہے وہ پاسہ دبائی سے ایک ڈرائیور یہاں بیش دیتا ہے وہ پتہ چلتا کہ تین لاکھ ڈالر کی چیٹی بھاگ سے یہاں رہے ایک ڈرائیور کے نام سے تو قانون یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے ابودابی سے اور دبائی سے اور دوسرے ملکوں سے کئی ارب ڈالر یہاں اس قسم کا آرہا ہے ایف بی آر کا اندازہ تھا کہ ایک سال میں تین ہزار ارب روپیا ٹیکس میں نقصان ہو رہا ہے تو کیا کوئی مطالبہ کر رہا ہے پارلیمنٹ ان کو دبا رہا ہے دبائی سنگیوں کو کہ اس قانون کو ختم کر دیں ایک تو تین ہزار ارب کا میں نے آپ کو موٹا موٹا بتا دوسری بات یہ تھی کہ یہ ابھی دسمبر دوہزار سولہ میں ابھی آپ نے برامتہ ذکر کیا جب وہ کیس سے لہتا تھا تو پاکستان میں ایک قانون بن گیا جس سے صوبے بھی شامل ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کیوری کا یا رشوت کا پیسے سے پاکستان میں پراپرٹی خریبی جاتی ہے تو خاص تارمود کے تحت اس کیوری کے پیسے سے کوئی سوال آپ کے پوچھا نہیں جائے گا یعنی اگر کیوری کے پیسے سے آپ لندن میں پراپرٹی بنائی ہے تو وہ تو ہم پوچھیں گے لیکن آج نیا پنامہ پاکستان میں ایک اور اگر میں آپ کو مثال گوں کہ میں نے دو ہزار اکسات کا ہے وہ دیکھ رہا تھا ہماری اکنومنس سروے حکومت پاکستان اس وقت پاکستان کا اکنومنس جو تھا اسٹاک ایک چینج بہت ایسا تھا اس وقت رساخی کہا تھا کہ کیونکہ وہ ٹیکس نہیں لگا رہے تو ایک سو بارہ عرب روپرہ کا ایک سال میں نقصان ہو رہا ہے آج اسٹاک ایک چینج کہاں پہنچ گیا وہ دھائی عرب ٹیکس ہو گیا ہے تو اب اللہ کتنا نقصان ہو رہا ہے پھر آپ آجائیے زراعت کے اوپر زراعت میں محیشت میں حصہ انیس حصہ اور وہ جو ٹوٹل ٹیکس پاکستان میں وہ کوئی دھائی عرب روپیہ ہے اب آپ یہ دیکھئے تاجر نہیں دے رہے برامت کو نمیدار نہیں دے رہے تو یہ بڑے پیمانے پر تین چار ہزار عرب ساڑھ سین ہزار عرب روپے پیس کما آ رہا ہے حکومت کے قوانین کی وجہ سے آ رہا ہے اور ایف بی آر کی کرپشن کی وجہ سے آ رہا ہے اور ہم پیس لگانا نہیں چاہتے ہیں قانون نہیں بدلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ پیسہ جب آپ کو نہیں آئے گا تو پھر آپ کہیں گے یہ پیٹرول کے لفظ بڑھا دیتے ہیں تو جب پیٹرول دیگے گا تو ہمیں آٹومیٹیکلی پیسہ آ جائے گا ایک دوسرا راستہ رکالا گیا ہے تعلیم کا کہ تعلیم کے بعد میں میرے حساب سے ست چاروں صوبوں نے ایک سال میں قومی تعلیمی پالیسی دوہزار نو کے مقابلے میں ایک ہزار تین سو عرب چاروں صوبوں نے کم پس کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہماری اولی ترجی ہے تو یہ کیونکہ ایڈیوکیٹ نہیں ہو رہا اور وہ جو طاقتور طفیہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں عوام پس رہے ہیں یہ ہے یہ اتنا طاقتور اور خوبصورت ملک کو ہم نے بنگلہ دیش سے اتنا پیسے سے لے گئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پچھلے پیتس سال میں جو گروہ تھے بنگلہ دیش کا ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے یہ ہے لیکن ہم اس کا اگر مطمئن اور خوش ہیں تو بھر ٹھیک ہے بلکل غیر مطمئن ہیں لوگ لیکن میرا خیال ہے عرباب ایک تیار جو ہیں اس کا اندازہ لگانے سے کاثر ہیں کیونکہ انہیں آپ کا بہت بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب کسی اور موقع کے اوپر آپ سے ضرور گفتگو کریں گے ناظرین اس سیگمنٹ میں اتنا کچھ ہی آپ نے شاہد حسن صاحب کے حوالے سے گفتگو سنی حالات اچھے نہیں ہیں اگر آپ اسی کوشش میں رہیں گے کہ پیسہ کہیں اور سے آ جائے اور آپ تحفظ دیتے رہیں اپنے آپ کو کیونکہ ہماری پارلیمان کے اندر زیادہ لوگ جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور اسی کے لیے پروٹیکشن کے لیے قوانین بھی بناتے ہیں لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے قوانین بنتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے فیسو شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ